بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بھائیوں کے درمیان ایک معاہدہ تھا لیکن اس پر اس قدر جھوٹا پروپوگنڈا کیا گیا کہ الامان الحفیظ امران خان صاحب نے برائے راست عدالت میں جال سازی کی ہے وہ تو ایک کاغذ تھا جو کہ معاہدہ تھا بہن بھائیوں کے درمیان اور اس کو عدالت نے جال سازی قرار دے کر سات سال کی سزا سنائی مریم نواز کو تو اب خان صاحب نے تو عدالت میں جو کاغذ جمع کر رہا ہے اس پر دسخطی جالی کیے تو اب خان صاحب نے جو کچھ کہا تھا وہ اللہ نے دنیا میں ان کے آگے علاقے رکھ دیا تو خان صاحب جو جو اپنے مخالفین کے بارے میں دعوے کرتے رہے ہیں اور ان پر الزام لگاتے رہے ہیں ان لرمات کا انہیں خود سامنا ہے اب وہ عدالت نے انہیں بلالیا ہے وہ زمان پارک کے حسار سے باہر نکل آئے ہیں اور کہنے والے کہتے ہیں کہ عدالت نے خان صاحب کا چلہ تروا دیا خان صاحب چلے میں بیٹھے ہوئے تھے جب سے ان کی ٹانگ زخمی ہوئی ہے اور وہ ایک ناکام لانگ مارچ کرنے کے بعد ایک جگہ ایک جگہ محسور ہو کے بیٹھ گئے لاہور کے زمان پارک میں اپنے گھر پر وہ بڑے عرصے سے اپنے گھر میں مقیم ہے بلکل اسی طرح جس طرح مرگی انڈوں پر بیٹھ آتی رہا اور پھر اس کو جب اٹھایا جائے تو بڑی کرکڑ کرتی ہے بڑا برا مناتی ہے کارنے کو دورتی ہے تو اسی طرح خان صاحب کو عدالت گزشتہ دو تیر روز سے بلا رہی ہے لیکن خان صاحب انہیں کوڑک ملے ہویا وہ کوڑک چھوڑنے کو تیار نہیں تھے لیکن برحال آخر عدالت نے انہیں وہاں سے نکال لیا ہے اور اب حالت یہ ہے کہ خان صاحب یعنی لادلے کی عدالت میں پیشی کے لیے پورا لاہور باندھا ہے لاہور کی ساری سٹکے جائم ہے سب سٹکوں پر ٹرافک جائم ہے کہ جی کلیرس چاہیے خان صاحب کو عدالت لے جانا ہے اب عدالت میں انہوں نے صبح سے عدالت کو بھی انتظار کی سولی پر نٹکایا ہوا ہے اب آتے ہیں تب آتے ہیں اب آتے ہیں تب آتے ہیں تو زمان پارک بند جیل روڈ بند مال روڈ بند انہیں بارل عدالت پہ شاہ دیا گیا تو خان صاحب کو جو اصل خوف ہے وہ ہے کہ وہ کہیں پکڑے نہ جائے تو انہوں نے اپنے گلد سیکورٹی کا ایک لا متناہی جال پھیلا دیا اپنی سیکورٹی بھی ان کے پاس ہے ازاد کشمیر کی سیکورٹی بھی ان کے پاس ہے گلکت بلتستان کی سیکورٹی بھی ان کے پاس ہے پرائیوٹ گارڈ بھی انہوں نے ساتھ رکھے ہوئے ہیں کارکنوں کو بھی ساتھ لے کر جا رہے ہیں تو خان صاحب کو جو اصل خوف ہے خان صاحب کو اصل پریشانی نہیں کہ وہ دالت میں پیش ہو رہے ہیں خان صاحب کو جو اصل پریشانی ہے کہ وہ پکڑے نہ جائے کیونکہ انہیں اطلاع ہے اور اس بات کو بعض ذرائق کنفرم بھی کر رہے ہیں کہ ایف آئی ہے ان کو گرستار کرنے کی تیاری کر چکی ہے اسلامہ پولیس بھی جس مقدمے میں ان کی زمانت مرسوق ہوئی ہے اس میں انہیں گرستار کرنا چاہتی ہے پھر ایک اور کیس ہے ان کے خلاف تو ایف آئی بھی تیار بیٹھی ہے پولیس بھی تیار بیٹھی ہے تو خان صاحب کو اصل مسئلہ یہ کہ کمرہ دالت میں ان کو جب پیش کیا جائے گا تو کوئی اور ادارہ انہیں کسی اور مقدمے میں گرستار نہ کر لے اس مقدمے سے تو خان صاحب کی پروٹیکٹم بیل ہو جانا ہے اگر یہ بیل نہ ہوتی تو عدالت انہیں بار پر بلواتی نہیں تو پروٹیکٹم بیل عدالت دے دے گی وہ عدالت پروٹیکٹو بیل دے دے اور کسی اور مقدمے میں خان صاحب کی گرستاری ہو جائے تو اصل خوف ہے خان صاحب کو گرستاری کا خان صاحب نے اپنے کارکنوں کو تو آگے لگایا ہوا ہے کہ جیل برو تحریک جیل برو تحریک اور خود ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے زمان پارک لاہور سے لے کر لاہور آئی کورٹ تک جگہ جگہ اپنا اپنے کارکنوں کو پھیلایا اور اس وقت تک عدالت سے باہر نہیں نکلے جب تک انہیں یہ اطلاع نہیں دی گئی کہ جناب اسی پورا لاہور کٹا کر لیا حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب کے لیے لاہور آئی کورٹ میں بھی چند سو لوگ موجود ہیں اور اسی طرح زمان پارک میں بھی گاڑیاں زیادہ ہیں کیونکہ ہاں صاحب کے ساتھ امیر لوگ ہیں سب گاڑیوں پہ جاتے ہیں تو گاڑیوں سے سڑکے جیم ہو جاتی ہیں لیکن مال لوڈ کو دیکھیں آپ یا لاہور آئی کورٹ کو دیکھیں تو اتنی بڑی تعداد نہیں ہے جتنی بڑی تعداد میں خاصب کے ووڈر سپورٹر ہیں اتنے تعداد میں تو ان کے مخالفین میں موجود ہیں جو یہ نعرے لگا رہے ہیں کہ عمران خان گھڑی چور توشہ ہانہ گھڑی چور تو خاصب کے لیے نعرے لگے ہیں ہائی کورٹ میں گھڑی چور کے تو کوئی مانے یا نہ مانے مگر حقیقت دی ہے کہ خاصب کی ہوا خراب ہوئی ہے اب میں کوئی اور مایوب لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا لیکن ان کی ہوا پوری طرح خراب ہو چکی کہ پولس انہیں پولس ایف آئی ہے کوئی اور دارہ انہیں گرستار نہ کر لے تو بہرحال ایک کام تو کیا انہوں نے کہی جو ڈراما کیوا تھا خان صاحب نے ایک عرصے سے وہ ڈراما انہوں نے ان کی جو ٹانگ کی خرابی ہے وہ خراب ختم کر دیا پھر ان کی اوپر جال ساز دی دوسروں کو کہتے تھے وہ جال ساز ہے وہ کیلبری فون کے ساتھ انہوں نے عدالت سامنے جھوٹ بولا تو خود ان کا ایک جھوٹ سامنے آ گیا عدالت بھی ان کے وکیل نے اعتراف کر لیا کہ جناب یہ دستر نہیں جا لی ہے خان صاحب دستر ہے ہی نہیں یہ کسی اور کے دستر ہے ہم درخواست واپس لیتے ہیں درخواست نہیں واپس ہونی آپ بندے کو لے کر آئے وہ آکے خود بتائے کہ اس کے دستر ہے کہ نہیں ہے اور اگر اسے دستر نہیں کیے تو اس کی درخواست پر جب وہ درخواست گزار ہے دستر کس نے کی ہے جرم اس کا جس کی درخواست ہے جرم اس کا نہیں جس نے دستر کی ہے تو درخواست گزار ہے عمران خان صاحب ہے اور دستر کسی اور کے ہے تو عدالت نے انہیں شوق دیدار میں بلالی ہے اور شوق دیدار اتنا ہے کہ لائی لہورائی کورٹ کی ساری عدالتیں بند ہیں اور سائل بچارے خجل خراب ہو کے منڈے تھا بہت سنوں کی تاریخ لگی ہوئی تھی لیکن وہاں پہ چکے ماں بدولت ظل الہی جرام عمران خان صاحب نے تشریف لانا تھا بڑی یہاں انہوں نے دلتی ہے ہماری یہاں بڑے پاسے پرنے اڑا نے کدی ایک وکیل کدی دوسرا وکیل کوئی وکیل ایسا نہیں جو خان صاحب نے ٹرائی نہ کیا ہو کیا ذر صدیق کیا علی زفر کیا فلانے ہر وکیل کو ٹرائی کیا آج میں انہیں نئی ڈیم اتار دیا خاجہ تارک رہیم صاحب آگے وہ بچارہ پروفیشنل وکیل نے کہا جناب سچ بول دے دالت سے سچ بولنے پر دالت ماف کر دیا کرتی ہے تو انہوں نے کہا جناب ماف کر دیو اگلتی ہو گئی دست جالی ہے دخواست باپس دے دیو پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ پتہ نہیں عمران خان صاحب کو کس نے مشروع دیا تھا کہ اس عدالت میں دخواست دائر کرے کیونکہ عمران خان صاحب کو گفتاری کا تو کوئی معاملت پر درپیش ہی نہیں تھا تو جو آخری وقت خان صاحب کے لئے مقرر کیا گیا صبح دو بے سک کے بعد تین بجے چار بجے اور آخری وقت انہوں نے پانچ بجے دے دی گئی صبح کہتے ہیں کہ ان کو ملنے کے لئے کوئی کالی گاڑی میں بھی آیا تھا بغیر نمبر پیٹ کے پرسرار سی گاڑی تھی وہ ملنے کے لئے آئے اور پہلے ان کو سکوٹی والا روکا جندر نہیں جانے دیا پھر اندر سے انہوں نے کہا گیا کہ آنے دے اور کہتے ہیں کوئی اہم شخصیت ان سے ملنے آئی تھی جس نے انہوں نے یہ میک شور کرایا کہ جناب آپ چلے جائیں آپ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں آہ ان کے جو مخالفی نہ وہ کہتے ہیں کہ یہ فیض کی باقیات ہیں جنرل فیض متخرق ہیں اور ان کے جو آہ سلیپنگ سیل سلیپر سیل ہیں وہ خاص سب کو گرفتاری سے بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے تئی اس بات کا وندو مست کیا ہے کہ خاص سب گرفتار نہ ہو تو مجھے اس بات میں تھوڑے اعتمال ہے کہ خاص سب گرفتار ہوں گے اب عدالت میں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ خوشی دیرے پتہ چل جائے گا لیکن آپ کو ہم ڈیٹیل یہ بتا رہے ہیں کہ جناب وہ جو دوسروں کو فراوڈ فراوڈ کہتے تھے نا ان کا اپنا فراوڈ پکڑا گیا اس لئے اسلامباد کی دہشتگردی کی عدالت نے دہشتگردی کے مقدمے میں تحریک انصاف کے جنرل سیکٹری حسد عمر کو طلب کر لیا ہے حسد عمر علی نواز سمیت نو ملزمان جو ہیں ان کو کل بلائیا گیا عدالت میں اور یہ الیکشن کمیشن کے سامنے توشہ آنا کیس کے فیصلے خلاف جو احتجاج کیا گیا تھا اس پر ایک مقدمہ درج ہوا تھا جس میں دہشتگردی کی دفعات لگائی گئی تھی اور اس مقدمے میں نو ملزمان کو طلب کیا گیا ہے اس کے علاوہ عدالت سنگ جانی میں درج مقدمے شریک ملزمان کو طلبی کے نوٹس جاری کی ہیں اور ایف آئی آر میں نامدر شریک ملزمان کو کل صبح نو بجے حادری یقینی بنانے کا حکم دیا ہے اس میں عمران خان صاحب کی بوری زمانت خارج ہو چکی ہے اور جس کے بعد جو وہ پی ٹی کے نیرمہ بوری زمانت لینے کے کوشش کریں اور ابھی عمران خان صاحب لاہور آئی کورٹ پہنچے ہوئے ہیں تو عمران خان صاحب نے دہشتگردی کے مقدمے کی کاروائی کے لیے ایک دخواست دائر کیا جس پر آج ہی اسے سننے کی یعنی اسطدا کی گئی ہے خاص صاحب چاہتے کہ اس مقدمے میں دہشتگردی کی دفعات کو نکالا جائے تو کہنے میں کہتے ہیں آپ فریر اس شخص پر جس کا نام نواز شریف ہے جس نے سینکڑو پیشیاں بھگتی اپنی بیٹی سمیت عدالتوں میں حاضر ہوتے رہے لیکن اف تک نہیں کی دوسرے طرف ایک خان صاحب ہے جو صرف ایک پیشی پر آنے کے لیے یعنی وہ کہتے ہیں نا منتے ترلے ایڈیاں رگڑ رہے ہیں دلتیاں مار رہے ہیں اور ادلیہ سے ترلے کروا رہے ہیں انہیں بار بار پلس تر دکھا رہے ہیں کتر ٹوٹی لاتنوں ہلایا کئی بار میں کسی نے میری گر نہ سنی اور صرف ایک پیشی ہے ابھی تو جب وہ گرفتار ہوں گے اور ان کو بار بار پیشیوں کے لیے لائے جائے گا تو تفیر کی بنے گا تو خان صاحب کے جو ووٹر ہیں سپورٹر ہیں نا وہ بھی اسے سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ لیڈر دینہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تو سوچنے پر مجبور ہو گیا تو سوچنے پر مجبور ہو گیا